مہارا جی کے چرنوں میں کوٹی کوٹی پرنام میں آج پہلی دفعہ سب کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں اگست کا مہینہ تھا سننا چاہیں گے اگست کا مہینہ تھا مہارا جی ہمارے بڑا بزنس آفیس میں آئے تھے اس کے بعد میں نے پراتھنا کریا آپ ہمارے گرودیو سے ملنے چلئے مہارا جی چلے گرودیو سے ملے اس کے بعد مہارا جی نے کہا کہ اب آپ میرے گرودیو سے ملنے چلئے تو ہم پہ بہت کرپا ہوئی مہارا جی کے شلے گرودیو سے ان کے گرودیو سے ملاقات ہوئی واپسی پہ ائرپورٹ جاتے وقت میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس پبلک کے سامنے بتا رہا ہوں انہوں نے میری گاڑی رکھوائی سب کو اتارا اکیلے میں بیٹھے بولے سیتا رام اور کچھ لکھنا شروع کیا اور بولا مجھے دسمبر میں ایک آدمی آئے گا جس کا نام ہوگا جس کا نام انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ بولا کہ وہ آپ کے بارے میں بہت ڈیفیمیشن کریں گے اور بلکل ویسا ہی ہوا اور جیسے جیسے مہارا جی نے بتایا میرے پتا کا یہ نام ایسے ان کا دہانت ہوا ایسے تم کر رہے ہو یہ تکلیف آئے گی مارچ تک رہے گی مارچ کے بعد ایک طرفہ جیت ہوگی اور موت کے موہ سے نکل کے آو گے اور وہ جو 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 پرچے میں لکھتے گئے وہ ہی سب ویسے ویسے ہوتا چلا گیا تو پہلے دور سے ہم دیکھتے تھے کہ مہارا جی افدود سنت ہیں دور سے نہیں سمجھ میں آتا تھا میں پہلے بچ رہا تھا میرا پرچہ مت لکھئے لیکن جب انہوں نے لکھا تو میں نے ساکشات کہتے ہیں کہ پرتیعکس کو پرمان کی اور شکتہ نہیں پرتیعکس کو پرمان کی اور شکتہ نہیں تو میں نے پرتیعکس ہوتا ہے ادھیعکس ایسے ہی پرتیعکس اپنی آنکھوں سے گردیو کو چمتکار کرتے دیکھا اتنے ونمر اتنے ونمر اتنے ونمر اتنے افدود سنت ہیں کہ میں آج یہ آپ سب سے کہوں گا کہ یوں اے ہی کی بھومی کو انہوں نے آج پاون کیا ان کے چرن یہاں پڑے ہیں پاون کرنے کے لئے ادروائز سنت لو کہاں یہاں پہنچ آتے ہیں تو آپ نے اتنا سمیہ دیا تو مہارات جی کے چرنوں میں کوٹی کوٹی پرنام ایک دن ایک بات اور بتاؤں گا مہارات جی صبح چار بچ کے تیس منٹ پہ میری طبیعت خراب ہوئی صبح صبح چار تیس پہ اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ سامنے یمراج دکھ رہے تھے چار بچ کے چالیس منٹ پہ صبح صبح مہارات جی کا میسل آگیا سیتا رام پریشان مت ہونا سواستہ ٹھیک ہو جائے گا جائے شری رام اب ایسے عدبوت چمتکار اتنے صد سنت جن کو ان کے دادا شری نے یہ صدی دی ہمارے ساتھ میں ایک انٹرویو ہوا جہاں مجھے آپ کے بارے میں اور پتا چلا اور جب آپ نے میرے کپڑے اتارے اور میرے کو میرے بارے میں بتایا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ مہارات کی کیا شکتیاں ہیں تو میں سب کے سامنے آج بکار کرتا ہوں مہارات کو چڑھنوں میں دنور پڑھام کرتا ہوں جائے شری رام میں آپ سب سے پرارتنا کروں گا کہ مہارات شری ہسپتال کا نرمان کر رہے ہیں کیانسر کا گریبوں کے لیے بہت بڑی سیوا کر رہے ہیں تو جیسے ہم لوگ جڑے ہیں آپ بھی جڑیے شری پونم جی نیپال سے اکیلی لڑکی نے آ کر کے اتنا بڑا پروگرام کیا یہ بھی جڑے ہم سب کو جڑنا چیئے ان کو بہت بہت بدائی آپ سب کو بہت بہت شکامنا ہے جائے شری رام آپ لوگ کتنے خوش ہیں ایشور کی اتنی کرپہ رہی کہ مہارات جی یہاں آئے آپ لوگوں کے ساتھ دو دن انہوں نے بتائے اتنا گیان کی گنگا بہائی اتنا پیار اتنا پریم دیا آپ لوگوں کو خوش ہیں کی نہیں تو پھر زور سے بولیے جائے شری رام یہ ہوئی نہ بات ہم تو بہت لکی رہے کل مہارات جی کے ساتھ میں کرکٹ کھیلنے کا موقع ملا تو مہارات جی کو سٹیڈیم ملے گا باقاعدہ فلڈ ڈائٹ کے ساتھ میں کھیلنے بولنگ بھی اچھی کی مہارات جی نے بیٹنگ بھی اچھی کی پھر بھی ہماری ٹیم جیت گئی کیسے کیسے بھکت ہوتے ہیں بہت چطر تو میچ شروع ہونے سے پہلے ہم نے مہارات جی کو کہا ویجائے آشروات دے دو دے دیا انہوں نے فس گئے بہت بہت اچھا لگا مہارات جی کے ساتھ اتنا سمیہ پیدا کر میرے چھوٹے سے بیٹے کو بھی انہوں نے اتنے آشروات دیئے اور اتنے کمال کی چیزیں کہہ رہے تھے تو میں نے اپنے بھائی ویویک بندرہ کو بھی کہا کہ یہ جو ہماری پونم دیدی ہیں انہوں نے بہت مشکت کر کے بہت مہنت کر کے آپ لوگوں کے لئے خاص مہارات جی کوئے لائے ہیں ان کے لئے ایک بار تالیا آپ پرارتنا کریں گے آشروات دیں گے تو پونم دیدی کو بھی آشروات دینا ویویک بھائیہ کو تو ایسے یاد کر رہے تھے پربو جی کل کہ باتوں باتوں میں ہمیں ہی ڈاکٹر بنا دیا ڈاکٹر ویویک بھائی کہنے لگے میں نے کہا میرے چھوٹا بھائی آ رہا ہے کل تو ویویک بندرہ جی کو میں اب مائک دوں گا آپ لوگوں کے جیون میں مہارات جی کے چمتکار ہوئے ہیں کی نہیں ہیں میرے کل ہوئے ہیں کی نہیں ایسے ہی ویویک بندرہ جی کے لائف میں بھی ہوئے ہیں وہ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں مہارات جی کی مہیمہ منڈن کرنا چاہتے ہیں باتیں کرنا چاہتے ہیں یہ لیجئے ویویک بھائی جے شری رام جے شری رام جے جے بج رنگ بلی جے 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 بج رنگ بلی جو بھی دل سے پکارے تم کو جو بھی دل سے پکارے تم کو جو بھی دل سے پکارے تم کو اس کی بپدہ پل میں جے 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 بج رنگ بلی 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 رام چندر بھگبانی کی